اب علی محمد خان صاحب کریں گے پہلے یا جی اسد کیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر سب سے پہلے تو کل خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی میرے حوالے سی میرے غیر بوجودگی میں کہ میں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنی پاپ کبھی نہیں مانتی ہماری پشتوں کا ایک کہاوت ہے اور وہ کہاوت یہ کہ ناجائزہ خضر پلار امنا منم مطلب ایک پیٹ آپ توڑا سائٹ پہ ہو جائے بھائی جان پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ناجائزہ خضر پلار امنا منم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زور دبردستی سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے ہم کسی کی جو ہے نا زور دبردستی سے نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ جو سپیکر صاحب کل اس نے آپ کو ایڈریس کر کے جس طرح بات کی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اگر اس نے دیکھیں یہ یہ عوضہ یہ پوزیشن بہت قابل احترام ہے خواجہ صاحب جو ہے نا میرے خیال میں نوے سال کے ہوں گے شاید مطلب جب سے جانتے ہیں اس سسملی میں ہیں مجھے بتائیں گر وہ اس طرح بیہو کرتا ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے تو کم از کم اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنی سپیکر کو اس طرح بلانا اس طرح بات کرنا جو ہے نا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اسی سالہ بزرگ گئے ہیں اسی سالہ بزرگ گئے ہیں کم از کم اس کو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے ہیں اس کے کوئی طریقہ ہونے چاہیے ہیں اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس طرح چونے بیہیوئر کرے دوسری بات میں چونکہ موقع بھی ملا ہے پھر علی محمد صاحب کو آپ موقع دیں گے میں دو تین ایشوز جو نا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے کالنگ اٹینشن بھی رکھی ہے اگر آپ کائنلی اس کو لے لیں اس وقت جو پھاٹا اور پھاٹا کے اوپر جو ٹیکس کی ایک کل میٹنگ تھی میرا خیال میں اس کا جو نا پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن سب سے پہلے بات یہ اس کا یہ کہ پوری پارلیمنٹ نے پوری پارلیمنٹ میں جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز تھی جس میں پیپل پارٹی مسلم لیگ مطلب چکلی اس وقت پارلیمنٹ پارٹیز تھی سب نے متفقہ طور پر پھاٹا اور پھاٹا کو یہ ایگزیمشن دی تھی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھا نمبر ون یہ کی وارزون ہے یہاں جو ہے نا جنگ کی وجہ سی یہ پوری انڈسٹری پورا علاقہ اس کے کوری میں متاثر ہو چکی ہے اس لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کیلئے اور پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ اس کو برابر لانے کیلئے یہ فیسلٹی دی گئی تھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ علاقہ جو وارزون رہا ہے مسلسل وہاں جنگیں ہو رہی ہے وہاں جو ہے نا آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی آپ نے کوئی ادھر کوئی سکول کوئی کارلج کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہ جو پاکستان کی دیگر ازلاح شہر کہہ لے ان کے ساتھ ان کی کیا محاصلت ہے یعنی جو چالی سال سے جنگ ہو رہی ہے اس لیے تو اس کی پوری اکانومی تباہ برباد کی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مارکٹ سے دور ہے ان کی اوپر اگر آپ ٹیکس اس طرح لاغو کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹیکس نہیں دیتے ہیں میرے ساتھ پوری اداد و شمار موجود ہے کہ اس وقت جو پاٹا پاٹا سے جو ٹیکس اصولی ہوتی ہے وہ تقریباً پچاس بیلین ایک اور بیس بیلین ستر بیلین روپے پاکستان کو مل رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے وہاں کیا مل رہا ہے ابھی تک جو مرجر میں جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی مرجر میں کمیٹمنٹ نہیں کی گئی تھی کہ انیف سی ایوارڈ میں تین پرسنٹ یہ لامانیشن ساہب بیٹے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کمیٹمنٹ کا کیا پڑا کہ تین پرسنٹ وفاق دے گا صوبی دے گا ابھی تک ایک دیلہ نہیں دیا گیا اور اس کو چھوڑیں جو روٹین میں فاٹا کو فن جاتے تھی جو وہاں کی ڈیولپمنٹ کی جاتے تھی وہ تو چھوڑیں وہ بھی صوبائی حکومت پر چھوڑا گیا ہے اور وہاں کوئی فن بھی نہیں جاتا کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں آپ نے مزید بیرزگاری پیدا کرنی ہے آپ نے ایک سٹریبیس کو پروان چڑھانا ہے اور آپ نے جو نہ ایک اور قسم کی جو وہاں ایک عوام میں جو مایوسی ہے اس مایوسی کا میرا مطالبہ سپیکر صاحب سے یہ ہے کہ کائنلی اس کی اوپر آپ ایک کومیٹی بنائیں آپ ایک کومیٹی بنائیں اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لوگ لکھیں تاکہ اس کا صحیح معنوں میں ایسیسمنٹ ہو اس کی اوپر ڈسکیشن ہو اس میں جو نہ فاٹا کی نمائندگی ہو اور پتہ چلے کہ ریالیٹی سامنے آ جائے اس ہاؤس کا کام ہے تو میں آپ سے ملتمیس ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی اوپر ایک سپیشن کومیٹی بنائیں نمبر ٹو جو چمن میں اس وقت جو ایک بہت بڑا درنہ جاری ہے وہ چمن میں درنہ جاری ہے ان لوگوں کا کیا گناہ ہے یعنی ابھی تک جو ستر سال سے زیادہ ہوا جب پاکستان بنا ہے ان کو ایک فیسلیٹی دی گئی تھی کیونکہ جو ہمارے بارٹن ایریا ہے اس میں بھی ٹرائب جو ایک طرف اس کا گھر ہوتا ہے زمین ایک طرف ہوتی ہے گر دوسرے طرف ہوتا ہے اس کا ایک رینجمنٹ تھی اس رینجمنٹ کو یک دم ختم کیا گیا ان لوگوں کی ڈیوان ہے کہ ان کو ساتھ جو نا ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کا نظام جو پاکستان کی جو لاگوکوانین اس کو مانتی بھی ہیں لیکن اس کو ایکزمشن دی گئے جو پوری دنیا میں ملتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی سپیکر صاحب جب میں تھا اس پوزیشن پہ تو میں نے ایک سپیشل کومیٹی بنائی تھی اور وہ سپیشل کومیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کی نمائندگی بیجے تھی اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جو پندرمان مولانا صاحب کی پارٹی کی ابھی نام بھول گیا ہوں مطلب سب ہم نے اس کو لے کے گئے تھی اور وہ نے وہاں جاہزہ لیا اس نے ایک رپورٹ پیش کی اور رپورٹ آپ کی سیکٹریٹ پر پڑھی ہوگی تو میں ملتیمی سے ہوں کہ یہ ایشوز ایسے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اٹھانی چاہیے تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تیسری بات جو نے لوٹ شیڈنگ اٹھارہ اٹھارہ گیٹشن لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے میری صوبے میں اٹھارہ اٹھارہ گیٹشن لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں خیبر پخترخواہ میں چوری ہو رہی ہے بھائی اگر کوئی چوری کرتا تو اس کو پکڑو اور اس کے خلاف صوبائی حکومت چیپ پر جسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو جتنی فورس چاہیے امپورٹ دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس کے بدلے آپ اگر اتنی بڑی بڑی لوٹ شیڈنگ کریں گے تو ایک تو لوگ تقلیف میں ہیں مشکل میں ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی انڈسٹریز بھی جو ہے بہت متحاصل ہو رہی ہے آپ کا روزگار بھی متحاصل ہو رہا ہے بھائی ہم تو ویسی یہ علاقہ جو ہے متحاصل ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے جو کہ اس وقت رائٹس بنی ہوئے ہیں اور وہاں جو احساس محرومی اور آج کل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وفا کی حکومت جو کشمیر کی حکومت ہے اس نے اس کو منس ہینڈل کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے تیکھ اس کو اس طرح اس کو منس ہینڈل جو کل جو اس کی لوگ مرے ہیں جو شہید ہوئے ہیں میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کمپنسٹیٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ پرپر مذاکرات کرنا چاہیے اور حکومت کو حرب ان کے طریقے بننے طریقے سے جو ہے اس کی جو ایشیوز ہیں اس کو اڈریس کرنے چاہیے اس طرح اگر آپ فاتھا فاتھا میں کل آج جو انہیں پورا ارتال ہے ملکن ڈیویجن میں آج پورا ارتال ہو رہا ہے اور اس ارتال کا بنیاد مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے آپ ہم سے لے رہے ہیں ہمارا صوبہ جو کہ ہر لحاظ سے ریوینیو کی لحاظ تھی جو انہیں اس ملک کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اس کے مطابق کچھ نہیں مل رہا تین مطالبات ہیں میرے چمن کیا والی سی ملکن اور پاٹا کیا والی سی اور لوٹ شیڈنگ کی لوٹ شیڈنگ تو ہماری سب کا مسئلہ ہے سب اس پر بات کریں گے لیکن میں یہ ضرور مطالبات سپکر سب آپ سے کروں گا کہ سپیشل کمیٹی بنائے اس کی اوپر تاکہ پتا چلے کہ حقائق کیا جی تین کیو سلام